اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.پک پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں بائیلے جی لیسن میں آج ہم بات کریں گے ویجیٹیٹیو پروپگیشن کی اور یہ ٹاپک تمام بورڈز میں کلاس ٹینٹ میں موجود ہے فیڈرال پنجاب اور کے پی کے بورڈ میں یہ چپٹر فورٹین جو کہ ریپروڈکشن کے نام سے ہے جبکہ سنڈ بورڈ میں یہ چپٹر ففٹین اور بلوچستان بورڈ میں یہ چپٹر سکسٹین جو کہ ریپروڈکشن کے نام سے ہے اس میں یہ ٹاپک موجود ہے ان ویڈیوز کو سننے کے بعد آپ نیچرل اور آرٹیفیشل ویجیٹیٹیو پروپگیشن کے بارے میں جان سکیں گے آج کے بائیلے جی کے لیسن اور اسے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.پک کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے باروین جماعت تک بائیلے جی کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسپس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں آج ہم پڑھیں گے نیچرل ویجیٹیو پروپگیشن کے بارے میں ٹھیک ہے جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویجیٹیو پروپگیشن کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ویجیٹیو پروپگیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پلانٹ کے جو ویجیٹیو پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کون کون سے پارٹس ہمارے پاس ہم وہ لکھ لیتے ہیں that is root ٹھیک ہے جی ہمارے پاس root ہے اس کے علاوہ stem ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں ہمارے پاس leaves ہیں ٹھیک ہے جی that is leaves یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ویجیٹیو پارٹس ہیں کس چیز کے پلانٹ کے جب یہ گرو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور یہ بنا لیتے ہیں develop کر لیتے ہیں نیو پلانٹ کو ٹھیک ہے جی کیا ہوتے ہیں جب یہ convert ہو کے ہمارے پاس بنا لیتے ہیں پلانٹ تو اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں اس پروسس کو ہم ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اسے ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن بھی کہتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس پروسس ہے ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کا یہ ہمارے پاس جو ہے نیچرلی بھی ہوتا ہے اور آرٹیفیشلی بھی ہوتا ہے اب جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے نیچرلی جیٹیٹیو ریپروڈکشن تو ہم اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مختلف طریقوں سے ہوتا ہے جو ہمارے پاس اس کے سب سے پہلے ٹائپ ہے یا طریقہ ہے ہم یہاں پہلے دیتے ہیں That is Bulb That is Bulb B U L B ہمارے پاس کیا ہے Bulb سے یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ساتھ میں ہی ہم نے یہ ڈائیگرام بھی لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ڈائیگرام کی طرح بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ Bulb فیسیکل ہوتے کیا ہیں اور یہ کس طرح کیا کرتے ہیں ویجیٹیٹیو پروپیگیشن میں ہیلپ کرتے ہیں تو Bulb کی سے کہتے ہیں جی Bulbs جو ہمارے پاس ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں Bulbs ہمارے پاس ہوتے ہیں انڈرگراؤنڈ سٹیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں That is انڈرگراؤنڈ سٹیم ٹھیک ہے جی That is انڈرگراؤنڈ سٹیم سٹیم ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اس ڈرگراؤنڈ میں میں اس کو انسرکل کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس Bulb ہے کس چیز کا ہے That is onion onion کیسے کہتے ہیں پیاس کو کہتے ہیں تو Bulb جو ہے ہمارے پاس جیسے کہ آپ اس ڈرگراؤنڈ میں دیکھیں ہمارے پاس میں آپ کو ایک یلو سا پورشن نظر آتا ہے جس کو میں انسرکل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اس کا یلو سا پورشن ہے یہ بسیکلی کیا ہے یہ ہمارے پاس Bulbs ہوتے ہیں اور اس Bulbs کو آپ دیکھیں یہاں پہ تو اس کو کور کیا ہوتا ہے کس چیز نے فلیشی لیوز نے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ساتھ میں انسرکل کر دیا ہے کہ فلیشی لیوز ہیں سکیلز ہیں ٹھیک ہے جی فلیشی سکیل لیوز ہیں ہمارے پاس جو کہ کیا کریں جو کہ انسرکل کر لیں کس چیز کو اس Bulb کو اور یہ جو Bulb ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے بیس پہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بیس ہے میں اس کے اس بیس کے ایریا کو بھی انسرکل کر دیتا ہوں اس بیس پہ ہمارے پاس جو ہے کیا موجود ہوتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے موجود ہوتے ہیں ایڈوانٹیجیس روٹس ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں یہ جو اس کا سرہ ہوتا ہے. سوری. اب اس کے بیس پہ آپ کے پاس کیا ہیں. آپ کے پاس بن جاتی ہیں. روٹس. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے. اس سے ایک شوٹ ڈیویلپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جو کہ اس کے ٹاپ پہ ہوتی ہے. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں. اپیکل برڈ کہتے ہیں. جو کہ کیا کرتا ہے. جو کہ آگر ڈیویلپ ہو جائے گا. کس چیز میں. اس کے سٹیم میں. یا فردر جو ہے اس کی گروت ہو جاتی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس کس چیز کا بلپ کا اور یہ ہمارے پاس کس چیز میں بھی پائے جاتی ہیں یہ ہمارے پاس پائے جاتی ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پر اس ڈائیگرام میں بھی شوک کیا ہمارے پاس انین میں پائے جاتی ہیں انین ہم کسا کہتے ہیں جی انین ہم کہتے ہیں پیاس کو اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے پاس ٹیولپس میں بھی پائے جاتی ہے ٹھیک ہے جی ٹیولپس ٹھیک ہے جی میں یہاں لکھ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں فلاہرز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس لیلیز میں بھی پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس وارٹر لیلیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیلیز لیلیز میں بھی ہمارے پاس لیلیز میں بھی ہمارے پاس پائی جاتی ہیں اب ہم پڑھتے ہیں کومز کے بارے میں ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ ساتھ میں ہمارے پاس یہ ہوتے کیا ہیں جی ہم ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں اور اس ڈائیگرام کے طرح بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ہم لکھ لیتے ہیں کہ کھومز جو ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس شورٹ ٹھیک ہے جی چوٹے اور اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس سوالن ٹھیک ہے جی میں وہ بلکھ لیتا ہوں that is swollen کیا ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ سٹیمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is underground stem ٹھیک ہے جی اب یہ کیا کرتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے یا یہ کس طرح ہمارے پاس کیا کرتے ہیں vegetative propagation یا reproduction کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس store food بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی store food ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا example ہے that is kolosekia kolosekia جو ہے ہمارے پاس کسے کہتے ہیں اردو میں ہم اسے اروی کہتے ہیں ہوتا کیا بسی کے لیے ہمارے پاس birds ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جو کہ کیا ہوتے ہیں جو کہ اس coms کے tip پہ موجود ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے that is the coms اور اس کے tip پہ ہمارے پاس کیا موجود ہے ہمارے پاس ایک bird like structure موجود ہے ٹھیک ہے جی جس کو میں نے کیا کر دیا encircle کر دیا یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس bird ہے بی یو ڈی bird ٹھیک ہے جی اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ daughter coms بن رہے ہوتے ہیں grow کر کے ہمارے پاس کیا کیا بنائے گا ہم ساتھ ساتھ وہ بھی لگ دیتے ہیں کہ یہ bird ہمارے پاس grow کر کے کیا بناتے ہیں یہ ہمارے پاس بنائیں گا shoot ٹھیک ہے جی shoot کسے کہتے ہیں shoot ہم کہتے ہیں that is stem plus leaves جو ہمارے پاس portion آتے ہیں اسے ہم shoot کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس سے پھر ہمارے پاس کیا بنتے ہیں ہمارے پاس new plant بنتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم نے کیا that is nodes پر ہی جو ہے کیا ہوتا ہے برڈ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے لیوز میں ہمارے پاس کیا ہے اس میں موجود ہیں اور ایڈوانٹیجس روٹس جو ہیں یہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں کس چیز میں اس کارمز میں تو آپ نے اس کی اگزامپل پڑی کس چیز کی جات اس کولو سیکیا کی جس کو آپ اردو میں عروی بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو ہمارے پاس اگزامپل ہیں ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں کس کی اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے that is garlic ٹھیک ہے جی garlic گارلک کو ہم اردو میں lesson ٹھیک ہے lesson کہتے ہیں ہم اسے تو یہ بھی کیا کرتے ہیں بھی reproduction کرتے ہیں reproduce کرتے ہیں اسی process کی طرح اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو third type ہے کس چیز کی comms کی ٹھیک ہے جی that is sorry third type ہمارے پاس کس چیز کی ہے ہمارے پاس natural vegetative propagation کی جو third type ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں rhizomes ساتھ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ diagram بھی لے آتے ہیں تاکہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ایک label diagram بھی آگئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس diagram بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس rhizomes کی ہے یہ ہمارے پاس horizontal underground stem ہم لکھ لیتے ہیں that is horizontal horizontal ہمارے پاس horizontal کیا ہوتے ہیں underground stem مطلب کیا ہے کہ یہ زمین کے اندر پائے جاتے ہیں تو ہم نے یہ لکھ لیا that is horizontal underground stem اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس horizontally کیا ہے locate ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے enlarge portion ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں node آپ اس diagram بھی لے سکتے ہیں اس کے پاس enlarge portion ہے جو کہ کیا ہے that is node اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے جو ہمارے پاس bird ہیں وہ birds کہا پہ produce ہوتے ہیں یہ birds ہمارے پاس produce ہوتے ہیں اس کے notes پہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ birds موجود ہوتے ہیں کس چیز پہ upper surface پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کا upper surface ہے اور اس upper surface پہ ہی ہمارے پاس کیا موجود ہیں اور جو کہ ہمارے پاس کیا بنائیں گے جو کہ ہمارے پاس بنائیں گے again shoot اس کے علاوہ جو اس کا لور سرفیس ہے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا لور سرفیس ہے اس لور سرفیس پہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں کیا that is known as an advantageous roots ہمارے پاس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس کے leaves یہ بھی اس میں موجود ہیں اور اس کی جو ہمارے پاس example آپ دیکھ سکتے ہیں that is ginger اور ginger جو ہے اسے ہم اردو میں ادرک کہتا ہے تو یہ تھے ہمارے پاس natural vegetative propagation کے different ہمارے پاس types تھیں انشاءاللہ اس کی جو آگے types ہیں ہم اگلی ویڈیوز میں discuss کریں گے تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں آج ہم نے پڑھا that is known as a natural vegetative propagation ٹھیک ہے جی جس میں ہم نے اس کی تین types پڑھیں ایک bulb ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے پڑھا chromز اور اس کے بعد ہم نے rhizomes کے بارے میں پڑھا تو آج ہم نے پڑھا natural vegetative propagation کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے artificial vegetative propagation کے بارے میں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ artificial vegetative propagation کیا ہے ہمارے پاس یہ type ہے vegetative propagation کی vegetative propagation ہمارے پاس کیا ہے کہ کوئی بھی plant کا وہ حصہ ہے ٹھیک ہے جی کونسا ایسا plant کا جسے ہم کہتے ہیں کہ جو vegetative parts ہیں جسے ہمارے پاس stem ہو گیا ٹھیک ہے stem roots or leaves ٹھیک ہے جی that is stem root and leaves جب ہم اسے کیا کرتے ہیں grow کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں یا جب وہ reproduce کرتے ہیں اور produce کرتے ہیں نئے plant کو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں vegetative reproduction تو اگر ہم اس کو artificialی طریقے سے کریں تو اسے ہم کیا کہیں گے artificial vegetative propagation اس method کو artificial vegetative propagation کو mostly جو ہے ہماری جو farmers ہوتے ہیں جو کسان ہوتے ہیں یا gardeners جو ہوتے ہیں جو مالی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس technique کو apply کرتے ہیں اور اس کے through کیا کرتے ہیں increase کر دیتے ہیں ہمارے پاس کس چیز کو ہم یہاں لیتے ہیں that is farmer and gardeners ٹھیک ہے جی اور کس چیز کو کہ وہ increase کر سکے ہمارے پاس کس چیز کو stock of plant stock کہتے ہیں زخیرہ کو کہ ہمارے پاس جو plants کے زخیرے ہیں تاکہ ہم اسے increase کر سکے اب جو ہمارے پاس artificial vegetative propagation ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں cutting اور ایک کو ہم کہتے ہیں grafting تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں cutting کے بارے میں ساتھ میں ایک diagram لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو یہ ہمارے پاس diagram آگئی جو کہ کس چیز کی ہے جو کہ cutting کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں that is cutting ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس type ہے کس چیز کی artificial vegetative propagation کی اب cutting میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے cutting میں ہمارے پاس کسی بھی parent plant کو parent plant وہ جس سے ہم اس کا part جو ہے اس کا کوئی حصہ cut کرتے ہیں تو اس کے کسی stem کو یا root کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is stem stem کو یا اسی plant کے کسی root کو ہم کیا کرتے ہیں cut کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن کس region کو cut کریں گے that is meristematic part ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is meristematic ٹھیک ہے جی m-a-t-i-c meristematic region کو ٹھیک ہے جی meristematic region کونسا region ہوتا ہے ہمارے پاس وہ region جہاں پہ growth ہوتی ہو ٹھیک ہے جی جہاں پہ plant کیا کرے grow کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں کہ parent plant سے ایک blade کی through ایک اس کے portion کو cut کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب cut کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں اس stem کو اس کے part کو کیا کر دیتے ہیں place کر دیتے ہیں کس چیز میں suitable soil میں ٹھیک ہے جی suitable soil میں کر لیتے ہیں یا لیتے ہیں that is suitable soil اور اس کے علاوہ جو ہے اسے کیا کرتے ہیں under favorable condition ٹھیک ہے یا right conditions جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہاں پہ اسے رکھتے ہیں اب وہ conditions ہمارے پاس کونسی ہوں گی جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ plant کو مہیا ہونا چاہیے provide کیا جاتا ہے this is nutrient water and sunlight جو کہ کیا کرتے ہیں جو کہ اس کے لیے وہ condition ہے جو کہ اس کے growth کے لیے ضروری ہے اب جب ہم اسے grow کر لیتے ہیں اس cut piece کو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو sand اور soil میں کیا کر دیا ہے سوک کر دیا ہے بو دیا گیا ہے تو اب یہاں سے ہمارے پاس development ہو جاتی ہے کس چیز کی root کی and shoot کی ہم یہاں لیتے ہیں that is root and shoot ٹھیک ہے shoot ہم کسے کہتے ہیں stem plus leaf کو ہم کیا کہتے ہیں shoot کہتے ہیں that is shoot اب یہ جو parent plant سے ہمارے پاس جو individual بنتا ہے یہ کیا ہوں گے یہ بالکل identical ہوگا that is identical to parent ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہ parent کے body کے part سے ہی کیا ہے cut کیا گیا ہے اور اس کو grow کیا گیا ہے so that's why جو plant ہیں ہمارے پاس جو cutting ہے وہ کیا ہوگی بلکل identical ہوگی اپنی parents کی طرح ٹھیک ہے جی تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے mostly جو ہے جیسے کہ rose ہو گیا گلاب کا pool ہو گیا وہ بھی cutting کے طرح ہم حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کے طرح حاصل کر سکتے ہیں sweet potato جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں آلو ہوتے ہیں لیکن ذائقہ جو ہوتا ہے اس کا وہ میٹا ہوتا ہے that is sweet potato ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس farmer ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو جو piece ہوتا ہے اس کو cut کر کے کسی بھی soil میں کسی بھی پلانٹ لٹ میں کسی بھی گملے میں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو bow دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں جب وہ تھوڑا سا grow کر لیتا ہے تو اس کو remove کر کے کیا کر دیتے ہیں proper جو ہے کسی زمین میں کیا کر دیتے ہیں اسے اگا دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کے ساتھ ساتھ اس کو جیسی جیسی اس کو nutrients ملتے ہیں وہ ایک نئے پودے کی شکل میں grow کر لیتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس helpful ہے جو اس کے پاکستان کے جو ہمارے پاس کے بہت ہی مشہور ہے جس کیسے ہم کہتے ہیں شگر کین جو کہ گنہ ہے تو شگر کین کی کاشت میں بھی یا گنے کی کاشت میں بھی ہم کیا کرتے ہیں artificial vegetative propagation کرتے ہیں cutting کے through اس کے بعد ہم اب اس کی next type پڑھ لیتے ہیں جو کہ اس کی دوسری اور آخری type ہے جسے ہم کہتے ہیں grafting ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is grafting اب grafting جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ type ہے artificial vegetative propagation کی ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اسی طرح جیسے ہم باقیوں میں diagram لیکھا ہیں یہاں پہ بھی diagram لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو یہ ہمارے پاس یہ diagram آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے اس میں کہ grafting میں ہم stem کے کسی بھی piece کو cut کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں لکھ لیتے ہیں piece کہتے ہیں کسی بھی حصے کو حصہ ٹھیک ہے جی کس چیز کا stem کا ٹھیک ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کو cut کیا جاتا ہے اس کے parent کے from parent plant ٹھیک ہے جی ہمیں ہمیں لیتے ہیں that is from plant ٹھیک ہے جب plant سے اس کے حصے کو cut کر دیا جاتا ہے تو اسے attach کر دیا جاتا ہے کسی دوسرے plant کے ساتھ ہمیں لیتے ہیں that is attached ٹھیک ہے جی attach کر دیا جاتا ہے with another plant ٹھیک ہے جی with another کسی دوسرے another کسی کہتے ہیں کسی دوسرے plant کے ساتھ with another plant ٹھیک ہے آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا تھا جی ہمارے پاس ایک piece تھا حصہ تھا کس چیز کا سٹیم کا جس کو انہوں نے کیا کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائنسی ڈرو کی گئی ہے اس پلانٹ کو تاکہ اس کے اندر اس دوسرے پلانٹ کو فکس کیا جا سکے جیسے کہ آپ اس سٹیپ ٹو میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس پلانٹ کو فکس کیا گیا ہے دوسرے پلانٹ میں اب جب فکس کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے اس کے بعد allow کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس route system ہے وہ establish ہو جائے ٹھیک ہے جی جب root system جو ہے وہ establish ہو جائے گا اب اس کے بعد کیا ہوگا اب جو vascular bundles ہوں گے vascular bundles جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں xylem اور floem ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ conduction کرتے ہیں food and water کی تو vascular bundles جو ہیں اب کیا کریں گے اب vascular bundles جو ہیں وہ attach ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی vascular bundles جو ہیں وہ ہمارے پاس جو host plant تھا ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس یہ والا ہے یہ والا host plant ہے جو کہ کیا ہو جائے گا اٹیج ہو جائے گا ہمارے دوسرے پلانٹ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ریپ کیا جاتا ہے اس کو بان دیا جاتا ہے کس لیے تاکہ یہ جو واسکولر بندل ہیں یہ آپس میں اٹیج ہو سکیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد کیا ہوگا جو سٹیم ہے ٹھیک ہے جی وہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں گرو کریں گے ٹھیک ہے ہم یہاں لکھتے ہیں کہ جو سٹیم تھا ٹھیک ہے سٹیم پیس اینڈ پلانٹ ٹھیک ہے سٹیم پیس کون ساتھا وہ جو ہوسٹ یہ والا جو کہ ہم گرو کر رہے ہیں جس کو ہم نے اٹیج کر دیا وہ اور پلانٹ کا دوسرا حصہ ٹھیک ہے سٹیم پیس اینڈ پلانٹ گرو ٹوگیدر وہ ایک ساتھ کیا کریں گے گرو کریں گے اور اس سے پھر کیا ہوگا اس سے پھر ہمارے پاس جو ہے نیو پلانٹ کی فارمیشن ہوگی اور یہ ٹیکنیک بھی ہم یوز کرتے ہیں کس چیز میں روز میں تھی جسے ہم گلاب کہتے ہیں اس کے علاوہ پیچ میں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے ہم اسے یوز کرتے ہیں پلمز میں اور سیڈ لیس فروٹ میں بھی ہم اسے یوز کرتے ہیں that is سیڈ لیس فروٹ ٹھیک ہے تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں آرٹیفیشل پروپیگیشن کے بارے میں کہ کس طرح ہم پلانٹ کو آرٹیفیشلی جو ہے گرو کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس دو میتڈ ہیں ایک ہے کٹنگ جس میں ہم کیا کرتے ہیں پلانٹ کے ایک حصے کو کٹ کر کے اسے سوائل میں اس کے زمین میں بو دیتے ہیں اور پھر اس سے اسی طرح کا پلانٹ بنتا ہے جسے اس کا پیرنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے گرافٹنگ پڑی کہ کسی پلانٹ کے حصے کو کٹ کر دیا جاتا ہے اس کو دوسرے پلانٹ میں فکس کر دیا جاتا ہے اور پھر دونوں کو کیا کیا جاتا ہے بان دیا جاتا ہے تاکہ جو اس کے وسکولر بندل ہوتے ہیں وہ اٹیش ہو جائیں اور پھر دونوں جو ہمارے پاس ہوسٹ ہوتا ہے اور جو دوسرا جس میں ہم نے گرافٹ کیا ہوتا ہے پلانٹ وہ دونوں ایک ساتھ گرو کرتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس آرٹیفیشل پروپیگیشن آرٹیفیشل ویجیٹیو پروپیگیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے